بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انڈیس ٹیسپانسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدین کہتا ہوں دوستو ہم نے پیپر شروع کیا تھا ایم او ڈی منسٹری آف ڈیپنس کا پیپر ہم نے شروع کیا تھا آج اس کا پارٹ سے کر رہے ہیں پہلا پارٹ آل لیڈی اپلوڈ کر چکا ہوں جن دوستوں نے پارٹ ون نہیں دیکھا تو اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ ان کو بیوزر کر کے واج کر سکتے ہیں آج کے اس میں ایک انالیٹکل ریزنگ کا قیسٹن ہے جو کی اندیائی اہم ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو صدرہ سے ایک اپلی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک اور شیئر لازمی کیا کریں یہ پیپر انٹیس کے ذریعے ساترہ نومبر دوہزار انیس کو ہو چکا ہے کچھن نومبر سیون سے شروع کرتے ہیں سکس تک کچھن آلیڈی آل کر چکے ہیں آج کچھن نومبر سیون دیکھیں دوستو جسیس کچھن نومبر سیون آل کمیونکیشن ویڈ آؤٹسائیڈ ورلڈ ہیز بین کٹ اپشن اے ملک ہے کٹ آؤٹ کٹ آؤٹ کا مطلب ہے کٹ نا کٹ آوے کٹ کر ایک دوسری سے لائدہ کر دینا کٹ ڈاؤن کٹ کر نیچے آنا کٹ ڈاؤن اور کٹ آؤپ کٹ آؤپ کی معنی ہے منقادے ہونا کمیونکیشن کا معنی ہے مواصلات رابطے کا ذرائع جو کرٹ آؤپشن اس میں آؤپشن ہیڈی ہے دوستو پیچھن نومبر ایٹ کو ذرہ دیکھیں two of the more books موسا ہیڈ lost اندبیس وہ ریٹن تو دا مین ڈسک ایٹھ اس روم یہ ہمارے کرٹ آؤپشن آؤپشن سی لگتا ہے which آؤپشن اے what کا مطلب ہے کیا آؤپشن بی who کا مطلب ہے کون اور آؤپشن d who's کس کا جس کا ٹھیک ہے تو یہاں لکھا ہے which یہ books کی طرح بشارہ ہے ٹھیک اور notebooks کی طرح بشارہ ہے تو correct option option c ہے اب question number 9 سے لے کر چودہ تک یہ analytical reasoning کا question ہے read the following passage and answer the question from 9 to 14 accordingly تو اس question کو ذرا دیکھیں question کو دیکھیں پہلے question کو سمجھنا ہی جائے ضروری ہے کہتے ہیں کہ seven people sergeant طارد امبر وینیزہ ولیڈ زینب and یوسرا are riding the late train home after over کام کرنا کے بعد اور train کے ذریعے کر جا رہے ہیں they all leave the train at different stops انہوں نے مختلف stops پر اترنا ہے leave کے بارے چوڑنا according to the following conditions ان condition کو فرنا ان کو ذہن میں رکھیں دوز ٹھیک ہے تین condition sergeant leaves the train before امبر sergeant جو ہے وہ امبر سے پہلے اترے گا وینیزہ and طارق وینیزہ اور طارق جو ہے both after امبر یہ امبر کے بعد والی stop میں اترے گے and ولیڈ leaves the train پر ولیڈ تیسری stop پر اترے گا تو اسی مناشیدت پہ questions کو دیکھیں questions ان condition کو ذہن میں رکھتے ہوئے question کو دیکھیں question نمبر نائن جو اے نمبر دیکھیں which of the following could be the order in which passengers leave the train from first to last نیچے جو چار option دیئے گئے A,B,C,D کہ اس میں کون سا option کون سا order ہے کہ اس کے ذریعے passengers اپنے stop پر اتریں گے تو جو conditions میں نے بتائی ان کو ذہن میں رکھتے ہوئی option A کو دیکھیں option A وہ lead تیسرے نمبر پر T,A,T,K کریتے ہوگی امبر کے بعد تارک اور ونیزہ نے اترنا ہے لیکن ونیزہ جو ہے یہ امبر سے پہلے اتر رہی ہے تو یہ option غلط ہے لہٰذا option A کو eliminate کر لیں cross کر لیں اس کو یہ غلط ہے option B کو دیکھیں یہاں پر تیسری position پر وہ lead نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے لہٰذا option B کو eliminate کر لیں cross کر لیں option C کو دیکھیں وہ lead تیسری position پر ہے yes third stop پر اترے گا امبر کے بعد یہ امبر کے بعد تارک اور ونیزہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور ساجد جو ہے وہ امبر سے پہلے ہے تو option C یہ correct ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے option D کے طرف جاتے ہیں option D میں دیکھیں تارک یہ دیکھے کہ تارک امبر سے پہلے اتر گیا اور option وقت conditions میں ہمیں دیئے گئے دیکھ تارک اور ونیزہ امبر کے بعد اتر گئے تو یہ بہل دیں ڈیٹ کر لے تو only correct option the correct order is option C OK تو اب دیکھیں question نمبر 10 کو دیکھیں all of the following could be the order in which the passengers leave the train from first to last except اب یہاں چار options جو دیئے گئے ہیں چار میں سے تین correct ہیں اور ایک wrong ہے اس wrong options کو ہم نے find out کرنا ہے یعنی جس order پر یہ اتریں گے ان میں سے تین option correct option ہے وہ order صحیح ہے صرف ایک order ایسا ہے کہ وہ غلط ہے تو ہم نے غلط option کو find out کرنا ہے دیکھیں option دیکھیں ساجد زینب ولی تیسرے نمبر پر ہے ٹھیک ہے امبر کے بعد وینیزہ اور تاریخ ہے اور ساجد جو ہے وہ امبر سے پہلے ہیں لہٰذا option اے جو ہیں this is correct ہے تو یہ اس کو eliminate کر لیں یہ order صحیح ہے غلط نہیں ہے اور ہم نے غلط point out کرنا ہے option ب کو دیکھیں وہ leave جو ہے تیسری position پر ہے ساجد کے بعد تاریخ اور وینیزہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے لہٰذا اس کو eliminate کر لیں option c کو دیکھیں وہ leave تیسری position پر ہے all right ٹھیک ہے ساجد امبر سے پہلے ہے الکل ٹھیک ہے لیکن وینیزہ اور تاریخ جو ہے یہ امبر کے بعد نہیں ہے تو یہ option جو ہے غلط ہے اور ہم نے غلط کو point out کرنا ہے لہٰذا correct option option c دیکھیں only تیسری position پر ہے all right ساجد امبر سے پہلے ہیں بالکل ٹھیک امبر کے بعد تاریخ اور بنیزہ ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو correct option option c ہے اوکی کچھ نمبر 11 کو دیکھیں وینیزہ نے اترنا ہے لہٰذا correct is option b correct option جو ہے option b ہے دوستو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے چینل پر انیلیٹکل لیزننگ کا ایک سیریز چل رہا ہے اور اس میں تقریبا 11 12 ویڈیوز میں اولوڈ کر چکا اپنے چینل پر اور اس کو میں انیلیٹکل لیزننگ کا نام دیا ہوا ہے ویڈیو نمبر 1 2 3 4 اس کو بھی اگر چاہے تو واج کر سکتے ہیں پیش نمبر بارک کو دیکھیں which of the following is a complete list of everyone who could not be the first person of the train اس میں سے list جو دیئے گئے اس میں سے complete list کون سی list جو ہے وہ complete ہے کہ وہ پہلے نمبر پر نہیں اتر سکتے اپشن اے جو ہے نا دیکھیں تاریخ پہلے نمبر پر نہیں اتر سکتا کیونکہ اس نے امبر کے بعد اتر نا ہے امبر بھی پہلے نمبر پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے پہلے ساجت نہیں اتر نا ہے وینیزہ بھی پہلے نمبر پر نہیں اتر سکتی کیونکہ اس نا امبر کے بعد تو یہ بھی ایک لیسٹ ہے ایس 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 بی کو دیکھیں ساجت پہلے نمبر پر اتر سکتا ہے تو یہ غلط ہو گیا تو اس کو بھی الیمینیٹ کر لے ٹھیکی ساجت اتر تھا تو یہ الیمینیٹ پھر ساجت دیئے گیا تو اس کو بھی الیمینیٹ کر لے اب option D کو دیکھیں تاریخ پہلے نمبر پر نہیں اتر سکتا کیونکہ تاریخ نے امبر کے بعد اتر نا ہے امبر پہلے نمبر پر نہیں اتر سکتی کیونکہ اس سے پہلے ساجت نے اتر اتر نا اتر نا اتر سکتی کیونکہ یہ امبر کے بعد اتر نا ہے اور ولی پہلے نمبر پر نہیں اتر سکتا کیونکہ اس کا position تار لہذا correct option a complete list is option D option ای ای بھی correct ہے لیکن وہ complete نہیں ہے وہ صرف 3 بند ہیں یہ 4 ہے تو this is the complete list پیچھ نمبر 13 کو دیکھیں پیچھ نمبر 13 کہتا ہے اف و لی leaves the train before both امبر and جینب پیچھ the following statement must be true must be true اس کو دیکھیں میں correct option کی طرف جاتا ہوں option D اس کو دیکھیں یہ باقی option بھی دیکھنا چاہئے تو دیکھیں must be true کا مطلب ہے کہ وہ لہزم اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو زینب leaves the train last زینب last آسکتے ہے اور آ بھی نہیں سکتے must نہیں ہے correct ہے لیکن must نہیں ہے لی یاد اس تو this is true and also false یعنی اس کے دونوں chances موجود ہیں ایسا chance اس کے لئے کوئی اور chance نہیں ہے option C طارق اور زینب بھول leaves train after آمبر آسکتے لیکن طارق زینب پہلی بھی اتر سکتے آمبر سے لیانا یہ بھی غلط only correct option is D طارق اور ونیز جو بھول leave the train after yusra کیونکہ طارق اور آمبر 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 کے بعد اترنا ہے question 14 دیکھیں چودہ نمبر question کو دیکھیں اپساجید is not the first person to leave the train which of the following statement must be false must be false لازم یا غلط ہو نا چاہئیے تو اس میں correct option option a ہی ہے دوستو زیادہ دیکھیں چیک کر لیں امبر leaves the train before ولید نہیں یہ غلط ہے تو یہاں پر ہم نے غلط find out کرنا ہے false must be false کیونکہ امبر ولید سے پہلے نہیں کیونکہ کیونکہ نہیں ونیزہ نہیں اترنا ہے جب آمبر کے بعد تاریخ اور ونیزہ اترے گئے تو تین position ٹاک آئے ہوگئے پھر تر position ولید کے لئے نہیں بچے گا اور ولید نے تیسری پوزیشن پر اترنا ہے تیسری سٹاپ پر تو اور کریں تو دوسری اس کے پاس دنے questions ہیں انشاءاللہ ترکل اپنے اوپنے کوششش کروں گا جن دوستو کو ویڈیو پسند آئیے سمجھ گئے تو بلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تین کیو پار واش کی